زندہ رہنے کی وجہ اس کتاب میں مصنف لکھتے ہیں ہمیشہ اندھیرے میں بھی امید رہتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی حرکتیں جیسے فطرت میں چہل قدمی کرنا یا موسیقی سننا آپ کی ذہنی صحت پر مضبط اثر ڈال سکتا ہے زندگی میں مقصد تلاش کرنا ضروری ہے مصنف کا خیال ہے کہ مقصد کا احساس ڈپریشن سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے وہ قارین کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے بارے میں وہ پرجوش ہوں اور پورے دل سے اس کا تاقب کریں وہ لکھتے ہیں کہ ڈپریشن یا افسردگی سے سہتیاب ہونے میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے راستے میں اتار چڑاؤ آئیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں مائنڈ مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ نہیں مصنف لکھتے ہیں کہ دماغی طوانائی کو ترجی دیں اپنے دن کے چوبیس گھنٹوں میں جس وقت آپ کی ذہنی طوانائی سب سے زیادہ ہو اس وقت آپ اپنے بہترین کام کریں اور جب آپ کی دماغی طوانائی کم ہو تو پھر معمولی کام کریں مصنف لکھتے ہیں کہ اپنے کاموں کا انتخاب ایسا کریں جو کہ آپ کی موجودہ ذہنی حالت کے مطابق ہو اگر آپ نے انرجی زیادہ ہے طاقت زیادہ ہے تو اس وقت آپ مشکل کام کریں وہ لکھتے ہیں کہ اس بات پر دھیان کریں کہ دن کے کن اوقات میں آپ سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں آپ کو مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے کون سا محول سب سے زیادہ سازگار لگتا ہے اچھی حکمت عملی بری حکمت عملی یہ کتاب ریچرڈ روملٹ نے لکھی تھی حکمت عملی اس بارے میں ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے حاصل کرتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کی تشخیص کریں اور اس کے بعد پالیسی کو نافذ کریں وہ لکھتے ہیں کہ ایک اچھی حکمت عملی کے لیے سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے واضح انتخاب کریں اور اپنی کوششوں کو ایک خاص سمت میں مرکوز کرنے کی ضرورت پر توجہ رکھیں ایک مضبوط حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں اور کم وسائل کے ساتھ حریفوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں موجزہِ صبح انگلیش میں کہتے ہیں میریکل مورننگ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بامقصد اور مضبط صبح کا معمول ایک کامیاب اور نتیجہ خیص دن کے لیے لہجہ متعین کرتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ دن کی شروعات دعا نماز یا مراقبے کے ساتھ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تناؤں کم ہوتا ہے یعنی صحت بہتر ہوتی ہے یہ دن کے لیے ایک پرسکون مرکرز والا لہجہ سیٹ کرتا ہے مصنف لکھتے ہیں کہ ویجولائز کریں صبح کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دن بھر میں جب آپ ایک دفعہ ویجولائز کر لیں گے تو وہ چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے پھر لکھتے ہیں کہ ورزش کیجئے صبح کی ورزش آپ کے جسم اور دماغ کو متحرک کر سکتی ہے آپ کی توانائی کی سطح بڑھاتی ہے صبح کے وقت پڑھئے پڑھنے کی وجہ سے آپ کا دماغ متحرک ہو سکتا ہے نئے خیالات آ سکتے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہم سب ناممکن چیزیں چاہتے ہیں یہ کتاب ممکنہ طور پر ان بے شمار خواہشات کو بیان کرتی ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں جن چیزوں کی ہم زیادہ خواہش کرتے ہیں وہ شاندار یا غیر معمولی نہیں ہوتی بلکہ روز مرہ کی زندگی کی سادہ خوشیہ ہوتی ہیں اس کتاب میں مصنفہ قارین کو دنیا میں خوبصورتی اور خواہش کی تکمیل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں وہ اس کتاب میں امید کا کردار بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امید کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں اپنی خواہشات کی کھوچ کے ذریعے ہم خود کو اور دوسروں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں شکر گزاری پر توجہ دیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی تعریف کریں اپنے اوپر یقین کریں یہ کتاب ڈاکٹر جوزف مرفی نے لکھی دی وہ اتنے ہیں کہ اپنے آپ پر یقین کرنے سے آپ کسی بھی رکاوٹ پر قابو پا سکتے ہیں خود سے باتیں کریں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے مضبط گفتگو کریں کہ میں کر سکتا ہوں میں حاصل کر سکتا ہوں میرے اندر طاقت ہے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیریں جو آپ پر یقین رکھتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی کا تصور کریں ویجولائز کریں آپ کا لا شعوری ذہن کامیابی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ممکن ہے آپ کے لیے اگر آپ اپنے آپ پر یقین کریں گے کتاب کا نام ہے رکاوٹ راستہ ہے انگلیش میں کہتے ہیں obstacle is the way یہ مسائل کو نظر انداز کرنے کے بارے میں نہیں ہے یہ ترقی اور تبدیلی کے مواقع کے طور پر challenges کو دیکھنے کے بارے میں ہے یہ کتاب آپ کو رکاوٹوں کو فتح کرنے میں مدد کر سکتی ہے اس کتاب میں آپ سیکھیں گے کہ challenges کو کس طرح دیکھتے ہیں مصنف لکھتے ہیں جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اسے گرے لگائیں اور اپنے عامال اپنے action پر توجہ مرکوز کریں رونے سے یا شکایت کرنے سے آپ کی توانائی ختم ہو جاتی ہے رکاوٹیں آتی ہیں challenges آتے ہیں آپ ان کو تخلیقی حل تلاش کریں ان کا اور اپنی قوت ارادی کو استعمال کریں اپنی ناکامیوں سے سیکھیں ہر غلطی ایک سبق رکھتی ہے challenges طاقت پیدا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مشکلات پر قابو پانے کی وجہ سے آپ زیادہ قابل اور لچکدار شخص بن جاتے ہیں ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے یہ کتاب ان تاریخی شخصیات کی خوش کرتی ہے جنہوں نے رکاوٹوں کو کامیابی میں بدل لیا تھا challenges پر قابو پانے کے سفر سے لطف اندوز ہوں وہ لکھتے ہیں کہ مصیبت پر قابو پانے کی اپنی صلاحیت پر یقین کرنے کی وجہ سے آپ اپنی آدھی جنگ جیت جاتے ہیں challengeوں کو مواقع کے طور پر تبدیل کر کے اپنے کنٹرول پر توجہ مرکوز کر کے اور ایک مضبط رویہ برقرار رکھ کر آپ ناکامیوں کو کامیابی کے راستے پر قدم رکھنے والے پتھروں میں تبدیل کر سکتے ہیں کام کرو یہ کتاب اسٹیون پریس فیر لے لکھی تھی وہ لکھتے ہیں کہ جذبہ وہ اینن ہے جو آپ کے کام کو طاقت دیتا ہے وہ لکھتے ہیں کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے بارے میں آپ حقیقی طور پر پرجوش ہوں نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے talent اور جذبہ اہم ہے لیکن وہ کافی نہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے نظم و ضبط اور مستقل مزاجی ضروری ہے رائے کی طاقت کو گلے لگائیں ترقی کے لیے ضروری ہے اپنے کام پر دوسروں سے رائے طلب کریں اور اسے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں تنقی سے مٹ درو یہ سیکھنے کا ایک قیمتی ٹول ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ناکامی عمل کا ایک حصہ ہے ناکامی ناگزیر ہے لیکن یہ سیکھنے کا ایک قیمتی تجربہ بھی ہے ناکام ہونے سے مٹ درو یہ صرف کامیابی کے راستے پر ایک پتھر ہے اپنے خوابوں کو کبھی ترق نہ کریں اس میں وقت اور کوشش لگ سکتی ہے لیکن آپ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کبھی ہمت نہ ہاریں اپنے آپ پر یقین رکھیں اور محنت کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کریں یہ کتاب ہینہ نے لکھی تھی یہ کتاب چھوٹی چھوٹی جیت کو چھوٹی چھوٹی فتوحات کا جشن منانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ فطرت کی طاقت پر توجہ مرکوز رکھیں گھر کے پودوں سے لے کر پارک میں جو درخت ہیں جو پھول ہیں جو خوشبویں آ رہی ہیں ان کی طرف توجہ مرکوز رکھیں کتاب کا نام ہے امیت پرست تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں نے ترقی کی ہے ناکامیوں اور چیلنجز کے باوجود ہم نے سہد دولت اور تندرستی کے لحاظ سے اپنی زندگیوں کو مسلسل بہتر بنایا ہے ترقی کی اس داستان کو قبول کریں اور مزید بہتلی کے امکانات پر یقین رکھیں امید، حوصلہ افضائی، لچک یہ استقامت کو بڑھا سکتی ہے مضبط نقطہ نظر کو فروغ دیں انسانی صلاحیت کی طاقت پر یقین رکھیں اور چیلنجز کو ترقی اور بھیتری کے مواقع کے طور پر دیکھیں اس کتاب کا نام ہے سب کچھ قابل فہم ہے یہ کتاب چیلنجز پر قابو پانے اعتماد اور عظم کے ساتھ اعداف گولز کا تاقب کرنے کے لیے ذہنیہ کی تبدیلی کی پیشکش کرتی ہے وہ اس کتاب میں لکھتی ہیں کہ صحیح روڈ میپ پر عمل کریں جو آپ بننا چاہتے ہیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو صحیح روڈ میپ کی ضرورت ہے آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا پڑے گا اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات اور احساسات کو تشکیل دیں اور ان پر قابو پائیں اور بہانے بہانا اور بہانے بنانا ختم کریں بہانے بنانا فطری ہے لیکن اگر آپ واقعی چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے پر عظم ہے تو تمام بہانے ختم ہو جائیں گے اس بارے میں اماندار بنیں کہ کمزور بہانے آپ کو آگے بڑھنے سے رکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں کی وضاحت کے لیے وقت نکالیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجغول ہوں کارروائی کریں سوچنا چھوڑ دیں اور کرنا شروع کریں عمل کریں اقبال نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی جب بھی آپ کچھ نیا کرنا چاہیں گے تو آپ پر تنقید ہوگی آپ کے گھر والے آپ پر تنقید کریں گے یہ عام بات ہے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں آپ رکھئے کہ دنیا کو آپ کے تحفے کی ضرورت ہے آپ منفرد ہیں آپ کائنات میں پہلی بار آئے ہیں لہٰذا جب آپ کے پاس کوئی خیال ہے تو اسے زندگی کریں اور ہمیشہ کچھ نئے کرنے کے لیے دنیا میں گنجائش میں ماننا کہ ہر چیز قابل فہم ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتوں میں آپ کے اعتماد کو بڑھاتا ہے رکاوٹوں سے مغلوب یا شکست خردہ محسوس کرنے کے بجائے آپ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ کوئی حل تراش کر سکتے ہیں زندگی میں چیلنجز اور ناکامیاں ناگزیر ہیں لیکن اگر آپ ناکامیوں کو ناقابل تسکیر رکاوٹوں کے بجائے عارضی رکاوٹوں کے طور پر دیکھیں گے تو پھر آپ مشکلات کو حل کریں خیال کو قبول کرنا کہ ہر چیز قابل فہم ہے آپ کو تخلیقی طور پر سوچنے اور متبادل حل تراش کرنے کی ترغیب دیتی ہے ایک نکتہ ناظر پر پھنسنے کے بجائے آپ کو مختلف حکمت علی عملیوں پر غور کرنے اور ضرورت کے مطابق دھالنے کا زیادہ امکان ہے جب تک آپ کو کوئی حل نہ مل گئے یہ یقین کہ ہر چیز قابل فہم ہے ایک طاقتور ذہنیہ کی تبدیلی کے طور پر کام کرتی ہے جو افراد کو رجائیت لچک اور ایک فال روئیے کے ساتھ چیلنجوں سے نبٹنے کے قابل بناتی ہے اور بالاخر انہیں رکاوٹوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے با اختیار بناتی ہے ترقی کے لیے پندرہ انمول قوانین یہ کتاب جان سی میکسول نے لکھی تھی وہ لکھتے ہیں کہ ترقی حادثاتی طور پر نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے آپ کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے کے بارے میں اور اسے جانبوچ کر کرنے کی ضرورت ہوئی ہے کوشش اور عمل کی ضرورت ہے آپ کو اپنی طاقت کمزوریوں اور بھیتری کے مواقع سے آگا ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر یقین اور اپنی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے آپ کو اپنی ترقی کے سفر کے لیے ایک منصوبہ اور سمت کی ضرورت ہے آپ کو اپنے ترقی میں تکالیف اور چلنجز آئیں گی لیکن ان کو گلے لگانے سے ذاتی ترقی ہوتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا اور آہستہ آہستہ کامیابی کی سیلی پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے نئے آئیڈیاس اور کریوسٹی اور کھلے ذہن میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ موڈلنگ کا قانون اپنایے یعنی دوسروں کی کامیابی اور طرز عمل سے سیکھیں جنہوں نے اپنی خواہشات حاصل کی مزید مواقع اور امکانات کا باعث بنتی ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو بڑھنے میں مدد کریں اور ان کی کامیابی میں حصہ ڈالیں کتاب کا نام ہے آپ اس سے گزریں گے ایسی کتاب ہے جو ان افراد کو امید اور حوصلہ افضائی دیتی ہے جو مشکل وقتوں اور اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں سنیف نے اس کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے جنہیں متعدد آزمائشوں اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں دھوکہ دہی غلامی اور قید بھی شامل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے انہوں نے قارئین کو یقین دلانے کے لیے کوشش کی ہے کہ آپ اس کہانی سے ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی فق نہیں پڑتا کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اگر آپ میں ایمان اشتقامت اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ان مشکلاتیں قابو پا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے یہاں تک کہ جب حالات تاریخ نظر آتے ہیں وہ قارئین کو امید پر رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اور یقین کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر دن آگے آئیں گے تعالیٰ کو بتاتے ہیں اس کتاب میں کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہیں ہوں ہمیشہ روشن مستقبل کی امید رکھنی چاہیے آپ زندگی میں مشکل چیزوں سے نمٹنے کے بارے میں ہیں جیسے کسی عزیز کا نقصان مالی مسئلہ نوکری کا نقصان صحت کا بہران بغیرہ کہ دوستوں سے دعا کرنے کو کہیں وسائل کی تلاش کریں کسی سپورٹ گروپ تک پہنچیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک منصوبہ بنائیں ہیں کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آپ کا دل سے خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا خدا آپ کی زندگی کے مشکل تجربات کو بھی آپ کی بھلائی کے لئے استعمال کرتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ خدا کے منصوبے پر بھروسہ کریں یہاں تک کہ جب آپ یہ نہیں سمجھتے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو بھروسہ کریں کہ خدا کے پاس آپ کی زندگی کے لئے ایک منصوبہ ہے صوفیوں کی طرح سوچنا یہ ایک ایسے کتاب ہے جو کہ مقصد اور تقمیل زندگی گزارنے کے لئے عملی دانشمندی اور مشورے پیش کرتی ہے کتاب میں وہ صوفی کی ذہنیت کو اپنانے کا تصور پیش کرتے ہیں جس میں زندگی کے چیلنجز اور خلف اشار کے درمیان اندرونی امن اور مقصد کاش کرنا شامل ہے انیف نے ذہن میں عبور حاصل کرنے اور ایک مضبط اندرونی مقالمے کی کاش کرنے کی اہمیت کی کھوچ کی ہے وہ تناؤ کو سمحا لیں منفی فکر کے نمونوں پر قابو پانے اور خود آگئی کو قبول کرنے کے لئے ٹیکنیک پیش کرتے ہیں اپنے جذبات کی کھوچ کرنے اور ایک بامقصد اور مقصد سے چلنے والی زندگی پیدا کرنے کے لئے اقدار کے ساتھ عمال کی سربندی کرتا ہے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے پر زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور اتمنان اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں وہ روز مرضہ کی زندگی میں شکر ادا کرنے اور موجودہ لمحے کی تعریف کرنے کے طریقے کو بتاتا ہے وہ اس کتاب میں وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے صوفی کی ذہنیت کو اپنانا زندگی کے تمام پہلوں میں گہری تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے وہ قارین کو حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ تبدیلی کو گلے لگائیں اور خود کی بہتری کو آگے بڑھائیں وہ لکھتے ہیں کہ مراقبے کی مش کریں صوفی کی طرح زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ مراقبہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے مراقبہ دماغ کو صاف کرنے تناؤ کو کم کرنے اور توجہ اور وضاحت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے مصنف مراقبے کو روز مرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں عملی مشورے فرام کرتا ہے صوفی کی ذہنیت میں انا کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے مصنف بیان کرتا ہے کہ انا کس طرح موازنہ ناراضگی اور عدم اتمنان کا باعث بن سکتی ہے صوفی کی زندگی میں خدمت ایک بنیادی اصول ہے مصنف بتاتے ہیں کہ حقیقی تکمیل دوسروں کی خدمت کرنے اور کمیونیٹی پر مضبط اثر ڈالنے سے ہوتی ہے اس کتاب کا بنیادی تعلیمات میں سے ایک اپنے مقصد کو دریافت کرنا ہے فکر مندی کو کیسے روکا جائے اور جینا شروع کیا جائے یہ کتاب ڈیل کانیگی نے لکھی تھی وہ لکھتے ہیں آج پہ توجہ مرکوز کریں مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اس بات پہ توجہ مرکوز کریں کہ آج کیا کرنے کی ضرورت ہے موجودہ لمحے میں قدم اٹھا کریں ان حالات خیالات یا نمونوں سے آگا رہیں جو پریشانی اور اشتراب کا متعارک کرتے ہیں ان محرکات کو حل کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں مستقبل کے بارے میں سوچنے سے گریز کریں اور اس کے بجائے حال میں رہنے پہ توجہ مرکوز کریں اپنی پریشانیوں کو الگ رکھ کر ایک وقت میں ایک دن اس سے نبٹنے سے آپ پریشانی کو کم کر سکتے ہیں ماضی پہ غور نہ کریں ماضی کی غلطیاں یا پشتاگے کو چھوڑ دیں ماضی پہ غور کرنا صرف غیر ضروری پریشانیوں کو بڑھاتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روپتا ہے ماضی سے سیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ مضبط سوچ کی مشک کریں مضبط اچھا ذہنی رویہ پیدا کرتا ہے ایکشن لیں اور اپنی پریشانیوں کا سامنا کریں پریشانیوں سے بچنے یا دبانے کے بجائے ان سے نبٹنے کے لئے فعال اندام کریں مصنف کی مرکزی دلیل یہ ہے کہ پریشانی ہماری جسمانی اور ذہنی تندوستی کے لئے نوستان دے ہیں پوری کتاب کے دوران وہ پریشانی کی عادت پر قابو پانے کے لئے ٹیکٹیک پیش کرتا ہے مصنف لکھتے ہیں کہ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور مستقبل غیر یقینی ہے کانیگی تجویز کرتا ہے کہ خوشگوار اور امید نقطہ نظر کو اپناتے ہوئے خوشی اور اندرونی امن حاصل کیا جا سکتا ہے کانیگی دوسروں کے ساتھ نفرت اور ناراضگی کے جذبات پر قابو پانے کی سفارش کرتا ہے کیونکہ یہ جذبات ہمارے فلاو بہبود کے لئے بلاخر نقصاندے ہوتے ہیں وہ قارین کو مشورہ دیتا ہے کہ شکر گزار رہیں کتاب کا نام ہے بہتر فیصلے کم پشتاوے اس کتاب میں مصنف کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ اماندار رہیں پہلے سبق یہ ہے کہ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی کو اپنے مقاصد اور خواہشات کے بارے میں سچائی کا سامنا کرنا چاہیے دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ مستقبل کے نتائج کے تصور کریں مصنف قارین کو ہمیشہ اپنے فیصلوں کے طویل مدتی اثرات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح پیچھے دیکھیں گے اور آیا آپ فخر کریں گے یا افسوس کریں گے اپنے اس فیصلے کے سامنا پیسروں وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی تناؤں پہ دھیان دیں اگر کسی فیصلے کے بارے میں کوئی پریشان کن احساس یا تناؤں ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے مصنف بتاتے ہیں کہ اکثر آپ کا احساس یا ضمیر آپ کو آپ کی پسند کے ممکنہ مسائل کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوتا ہے جن کو آپ شعوری طور پہ تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے فیصلے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں مصنف اس بات پہ غور کرنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے کہ انتخاب کس طرح دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور فیصلہ سازی میں ہمدردی اور مہربانی کی ضرورت پہ زور دیتا ہے کتاب ممکنہ طور پہ فیصلہ سازی کے مختلف پہلوں پہ غور کرتی ہے جیسا کہ ذاتی اغدار اور ترجیحات کو سمجھنا خطرات اور نتائج کا اندازہ لگانا اور فیصلہ سازی کے موثر فریم ورگ تیار کرنا یہ نفسیاتی اصولوں اور طرز عمل کے نمونوں کو بھی تلاش کرتی ہے جو فیصلہ سازی کے عمل کو متاثر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پانچ سوال کریں دیانتداری کا سوال کیا میں اپنے ساتھ اماندار ہوں واقعہ واقعی دوسرا سوال میراسی سوال میں کیا کہانی سنانا چاہتا ہوں تیسرا سوال زمیر کا سوال کیا کوئی تناؤ ہے جو میری توجہ کا مستحق ہے چوہتا پختگی کا سوال اقل مندی کیا ہے پانچوان رشتے کا سوال محبت مجھ سے کیا تقاضی کرتی ہے اچھے سوالات بہتر فیصلوں کا باعث بنتے ہیں ہر بار جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پوچھنے کے لیے گیم بدلنے والے پانچ سوالہ دریافت کریں آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کی سمت اور میار کا تعاین کرتے ہیں آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کی کہانی بناتے ہیں اور جبکہ کوئی بھی اپنی زندگی کو برے فیصلوں سے پیچیدہ بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا بہت سارے لوگوں کے پاس اچھے فیصلے کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا یہ کتاب آپ کو مختلف طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد لکھتے ہیں اگر آپ نے سوال نہیں پوچھا ہے تو جواب کہیں سے نہیں ملے گا